اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آج بھی نئی معلومات لے کر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ فصل کو پانی کی کس وقت ضرور پڑتی ہے ایک تو آپ لوگوں کا جھٹکے طریقے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کو فصل یا زمین خوشک نظر آتی ہے اس وقت آپ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں ایک سائنٹیفک وے ہے جیسے ایک بندہ کہتا میرا سردرد ہے وہ جا کے فوراں سردرد کی گولی کھا لیتا ہے ایک سائنٹیفک وے ہے کہ سردرد ہیڈک کیوں ہوا ہے اور اس کو کیسے سلولی آپ نے رموو کرنا ہے رادر دین کہ جمپ ٹوورڈز دا میڈیسن ایک دم کسی ایک ہی طریقے کو اپنا کے فوراں ہم جو کچھ چیز اپلائی کر دیتے ہیں اس کو ہم بعد کا جھٹکا طریقہ بھی کہتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ زمین خوشک نظر آ رہی ہے اور آپ لوگ فوراں پانی لگا دیتے ہیں دوسرا ہے سائنٹیفک وے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ایدر آر کراپ is feeling drought condition or not ایدر we should apply the water to our crop or it is not required at this spot تو ہمیں کس وقت پانی لگانا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور سائنس کی زبان سے اگر ہم اس کا جواب لیں تو اس میں دو تین چیزیں مین ہیں دوستو جو جو پودے کھڑے ہوتے ہیں اگر ان پودوں کو آپ لوگ توڑ کے گھر میں رکھ دیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے اگر بلفز کپاس کا پودا لیا جائے چار فٹ تک اونچا پودا کھڑا ہے یا ہم اگر ان کو چھوڑیں گندم کی بات کریں تو گندم کا پودا ڈیڑھ سے دو فٹ اوپر کھڑا ہے تو اگر اس پودے کو اکھاڑ کے گھر لے جائیں اور دو سے تین دنوں کے بعد اس پودے کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو وہ پودا جھک جائے گا ٹوٹ جائے گا مر جائے گا لیکن کھڑا نہیں ہوگا جب ہم نے اس کو اکھاڑا تھا اس وقت جب وہ کھڑا تھا اس وقت جو سیچویشن تھی وہ اس وقت نہیں رہے گی جب ہم اس کو اکھاڑ لیں گے وجہ کیا ہے وجہ اس کی دوستو دو تین وجوہات میں سے ایک وجہ ٹرگر پریشر ہوتا ہے ٹرگر پریشر پنجابی سادہ زبان میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دوستو پودا جو ہے اس کے اندر دو پائپ ہوتے ہیں ایک پائپ سے وہ خوراک لیتا ہے اور دوسرے پائپ سے وہ پانی لیتا ہے تو لہٰذا جو پودوں کے اندر جو سیل ہے جو خلیات ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے جو مختلف خلیات سے مل کے بنا ہے تو لہٰذا جو جسم کے اندر مختلف جو پودوں کے خلیات ہیں ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے اسی فیصد خلیے کے اندر پانی ہوتا ہے تو لہٰذا جب پانی نکل جاتا ہے تو پودے کے اندر وہ تناؤ برقرار رہی رہتا ہے جس کو ہم ٹرگر پریشر بولتے ہیں تو اس کی ایک جو نشانی ہے واضح طور پر کہ ہمیں پانی لگانا چاہیے یا نہیں وہ یہ ہے دوستو اگر تو کپاس ہے تو کپاس کے اوپری پودے مرجائے ہوئے تو ہوں گے لیکن جب آپ اس کو توڑیں گے اگر تو وہ ایزیلی ٹوٹ جائے اگر وہ ایزیلی ٹوٹ جائے کڑک کر کے ٹوٹ جائے فوراں چاہے وہ جھکا ہوا ہو چاہے پودے جھکے ہوئے نہ ہوں ان کی اوپری وہ جو ہے لیکن آپ اس کو توڑیں گے تو اگر تو وہ کڑک کر کے ٹوٹ جائے ان دنوں میں پودوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر دوستو آپ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کریں اور وہ ٹائم لے اور وہ لے ٹوٹے تو پھر آپ سمجھ جائیں کیونکہ اس کے اندر ٹرگر پریشر نہیں ہے اس کے اندر سختی نہیں ہے لہٰذا وہ فصل جو ہے اب ٹوٹنے میں اس کو ٹائم زور لگ رہا ہے اس وقت اس کے اندر ٹرگر پریشر نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس وقت فصل کو پانی دینا چاہیے تو یہ ایک واضح نشانی ہے سائنٹیفک وے میں کہ اس فصل کے اندر ٹرگر پریشر کی کمی ہوتی ہے یعنی پانی کی کمی ہوتی جس کی وجہ سے وہ اب دوسری بات یہ ہے دوستو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ لوگ جو ہے اپنے اس کھیت کے اندر جائیں اس کی زمین کو اٹھائیں اٹھانے کے بعد اس کو ایسے دبائیں دبانے کے بعد جب چھوڑیں گے تو اگر تو وہ کٹھی رہے صحیح و سالم رہے اٹھ مینز کہ اس کے اندر جو ہے مویسٹر کونٹینٹ ہے اس کے اندر پانی ابھی موجود ہے لیکن اگر دوستو وہ اکھارتے ہیں اور اس میں سے جب آپ مٹھی چھوڑتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ جو ہے مٹھی اس طریقے سے نہیں بنی رہتی اس کی ڈی شیپ ہو جاتی ہے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے اٹھ مینز کہ آپ کی سوائل کے اندر وارٹر کونٹینٹ یا وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ ڈاؤن کر گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فصل کو پانی لگانا بہت ضروری ہے تیسرا نسخہ یہ ہے دوستو کہ سائنٹیفک وے میں جو ہماری کلے ہی سوائلز ہوتی ہیں جن کو ہم بھاری زمینے کہتے ہیں ان کے اندر پارٹیکلز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور پارٹیکلز کی آپس میں سپیسنگ بہت نیرو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر پانی کے مالکولز کے ساتھ ریاکشن ہو کے اس کو جھکڑ لیتے ہیں بٹن کیس آف سینڈی سوائل جو ریتلہ رکبہ ہوتا ہے اس میں پور سیٹی زیادہ ہوتی ہے ریتلے رکبے میں پارٹیکلز کا سائز بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی کو روکنے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب پانی کے روکنے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے تو وہاں پر وہ پانی پرکولیٹ ڈاؤن کر جاتا ہے لیچنگ ہو جاتی ہے تو وہ پانی کی وہاں پر شارٹے جا جاتی تو ان جرنل جو ہے جو سینڈی سوائلز ہوتی ہیں دے ریکوائیڈ مور ایڑکیشن ٹو دا کروپس ان کیس آف دا کلی سوائل دے نمبر اف ایڑکیشن تو ایک تو یہ بات ہو گئی سینڈی اور کلی میں یہ فرق آ گیا تیسری بات یہ ہے دوستو جن جگوں پہ جو حضیمی دار حضرات جو ہے وہ گرین منورنگ کرتے ہیں یعنی سبز مادے کو اس کے اندر ہی کرش کر دیتے ہیں یا وہ لوگ جو ہمے کے سڑ کا استعمال کرتے ہیں یا وہ لوگ جو دھیر کا استعمال یعنی گوبر کا استعمال گلے سڑے گوبر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی سوائلز کے اندر جو ہے وہ وارٹر ہولڈنگ کپیسیٹی بڑھ جاتی ہے بلگرچہ وہ ریتلی ہی زمینے کیوں نہ ہوں تو لہٰذا یہ دو تین چیزیں ہیں جن کو جو ہے مد نظر رکھ کر پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے اور اگلی بات یہ ہے دوستو کچھ فصلے ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے پانی روکنا بھی پڑتا ہے مثال کے طور پہ اب ایک فصل ہے جیسے کہ کپاس کی لگا لیں یا فصل ہے جیسے کہ گندم کی لگا لیں تو اگر آپ کی فصل جو ہے آپ نے سو کی ہے اس کی گروت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ فروٹنگ کی طرف نہیں آ رہی وہ سٹا نہیں بنانے کی طرف آ رہی تو دب ہم اگر اس کو سٹریس دے دیں گے تو پھر جو ہے وہ اپنا فوراں سوچ آف کر کے گروت کو سوچ آن کرے گی اپنی نیکس جنریشن کی پروڈکشن یعنی فروٹنگ کی طرف آ جائے گی وہ ٹینڈے بنانا پول کی طرف آ جائے گی یا پھر وہ سٹے بنانے کی طرف آ جائے گی ایسے ہی دوسرے معنی میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کاش کی تھی لیکن گرمی پڑھنے کی وجہ سے ہماری گندم فوراں سٹوں کی طرف چلی گئی ہے اس کو اپنی بڑھوتری جاری رکھنی چاہیے اور اس کو ابھی فروٹنگ پہ نہیں آنا چاہیے سٹیں نہیں بنانے چاہیے تب کیا ہونا چاہیے تب آپ اس کو خوراک ڈال لیں گے نائٹروجن دیں گے اس کو پانی دیں گے اس کو آپ لوگ امائنو ایسٹس کا سپری کر دیں گے اس کو این پی کا سپری کر دیں گے ٹانک دیں گے اس کو تو دیو ٹو دا ویلیبیلٹی آف دا نائٹروجن وارٹر دا پلانٹ ویل سوچ آف دیئر فروٹنگ سٹیج انڈ دے ویل موو بیک ٹوورز دا ویجیٹیٹیو گروت وہ اپنا فوراں جو ہے سٹے بنانے کے عمل کو سلو کر دیں گے اور اپنی طاقت جو ہے وہ بڑھوتری کی طرف لگانا شروع کر دیں گے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ پدوں کو زیادہ سے زیادہ پتوں کو پیدا کرو تاکہ ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے ہمارے پاس خوراک جو ہے ابنڈینٹلی اویلیبل ہے تو لہٰذا یہ جو ریگولیشن ہے پانی کی ریگولیشن ہے یہ بھی اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ کرنی پڑتی ہے تو اب وہ پہلے والی زرادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جیسے اباوجدات کرتے تھے تو آپ لوگ بھی ویسے ہی کرتے رہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بھی سائنس نہیں ہے لیکن جیسے جیسے موسم کا بدلہ آتا جا رہا ہے ویسے ویسے زمین کے اندر جو ہے وہ کیمیکل رییکشنز اور فسنوں کا بیہیوئر اور اس کے ساتھ ساتھ پیسٹ کا بیہیوئر اور اس کے ساتھ ساتھ ریزیسٹنس کا آنا اور دوائیوں کا عدل بدل اور پرانیوں کا انفیکٹیو ہو جانا نئی زہروں کا مارکٹ میں آ جانا ہر چیز کا ٹارگٹڈ اپلیکیشن ہو جانا اور پھر دوستو اس کے ساتھ ساتھ وقت اور نائیت کو دیکھ کر سبرے کرنا یا کسی سٹیپ کو کسی خاص وقت پر دوہرانا یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اب اس نئی زراد کا حصہ ہے وہ جو پرانے لوگ ہیں کہ آپ نے گندم کو بجا دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی لگایا اور سو گئے اور مارچ اپریل کے اندر آکے اس کو آپ نے کاٹ دیا ہے وہ والی زرادہ کافی حد پک ختم ہو چکی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے گاہے بگاہے جو ہے وہ نئی سے نئی چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے اب اس معاملے میں بھی اگر کسی قسم کی کمی پیشی رہ گئی تو آپ لوگ رینمائی بھی کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس سوال کو بھی دیکھیں گے تو آپ میں جاتھ رکھیں سبسکرائب کیجئے اپنے اس چینل کو اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات ملتی رہے اللہ حافظ